بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے دائش سے متعلق ہمارے ساتھ موجود تھے نوروے سے ڈاکٹر ریحان رزا نکوی اور لندن سے موجود تھے ڈاکٹر جواد سید ہم نے دونوں سے بات کی دائش کے حوالے سے تفصیل ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان میں جاری شیعہ کلنگ کے حوالے سے اور جو سیاسی بوران ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کی ایم کے سینئر رہنما ایم این اے بھی ہیں حیدر عباس ریوی صاحب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا کل ہم نے دیکھا کہ جعفری الائنس کے سربراہ علامہ عباس کمیلی کے صاحبزاد علی اکبر کمیلی کو شہید کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا کتنے منظم طریقے سے کراچی میں شیعہ کلنگ جاری ہے اس کے علاوہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کلنگ تنظیمیں جن کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ پروگرام کیے وہ اسی طرح سے فعال ہیں اور اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے حیدر عباس ریزوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ علتہ حسین جو آپ کے ایم کیم کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ کراچی میں اگر کلنگ تنظیموں کے خلاف کاروائی ہوتی تو آج یہ واقعات نہ ہوتے آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں مرخواب سے سچائی بھی بالکل اسی طریقے صحیح ہے کہ کراچی میں ایک ٹارگیٹڈ آپریشنز پرشتہ ایک پرس سے جاری ہے اور جو ٹارگیٹڈ ایکشن کر رہے ہیں خاص طور پر جو پاکستان رینجل ہے جب ہماری اس سے میٹنگ ہوتی رہی تو ہم ان کو سلسل یہ بتا کریں کہ کراچی کی جو لو ان آرڈر سیٹویشن ہے وہ یونی فورڈ نہیں ہے بلکہ ملٹائے فورڈ ہے اور شاید سیاسی انگل اس کا ایک چھوٹا انگل ضرور ہو مگر جو سیٹویشن ہے اور جو حاصل سیٹویشن ہے وہ یہاں پر کراچی میں موجود ایک بڑی تعداد میں ٹالیمان اور ٹالیمان کے جو دیگر آف سوٹ سے جس میں کل اجم کے منی میں دن کو پاکستان سپرین کورٹ نے کل اجم ٹکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کو بین آلپوٹس ٹکلیئر کیا گیا ہے اور جو بنیادی طور پر ان تمام کلنگز میں انڈرالڈ ہیں جس میں مصرف کا نام لے کر لوگوں کو شریف کیا جاتا ہے ان کو اول کرنا ان کو قابو میں لانا اور نام بدل کر اور شخصیات اکرگوئی ہو یعنی کل جس بین آلپوٹس کو نام ایک بین آلپوٹس کا صرف نام ایسا لگتا ہے کہ بین ہوا دوسرے نام سے وہی کام کر رہے ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پولیس کے کاؤزوں میں ان کی تلاش جاری ہے اور وہ ٹی وی پر آ کر لوگوں کو انٹیویز دے رہے ہیں ٹاک سوز میں بیٹھ رہے ہیں یہ دیبل سٹینڈرز سیلز ظاہر ہے کہ کراچی میں تالبان جب سے طاقتور ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بین آلپوٹس بھی طاقتور ہوئی ہیں چاہے وہ جھنگی ہو سپیش آبا نام سے ہو یا دیگر کسی جندلہ یا کسی بھی نام سے ہو نام بدل کر کام کرنے والی یا ارگرانیشن جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کوئی مربوط کارروائی جب تک نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس ایڈنسی لان فورسنگ ادھارے رینجرز پولیس جب تک ان لوگوں کو فرار واقعی گرفتار کر کے سزان نہیں دیں گے سورچال یہی ہوگی جب ہم نے یہ بات کی کہ کارچاری کے لئے میں خوش ہم نے خوش ہی طور پر کہ کراچی میں بہت بہت تعداد میں ٹالبان آباز کیے گئے ہیں تو لوگوں نے ہمارا بہت مذاق اڑایا تھا اور کہتا ہے کراچی میں کوئی طالبان نہیں ہے خود بونجرز وزیر علیہ السیند قائم علی شاہ اور اس وقت کے وزیر داخلہ ذیل مقار مردہ اور پتہ نہیں کون کون ہر سطح پر ہمارا مذاق اڑایا گیا اور ہمیں سنجیدہ نہیں دیا گیا مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود نہ صرف پاکستان کے تمام اٹارے بلکہ تمام ہی میڈیا چینلز اور پاکستان کے سوپ اور جانش پر اس بات کا مطفق ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں طالبان کی آبازکاری باقاعدہ کروائی گئی ہے اس ان کی موجودگی کا فائدہ وہ تمام بین آؤپورٹ سٹھاتے ہیں جو پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور جو سٹاک اپ سپورٹ فائنانشل سپورٹ اور ان کو دیگر لوجسک سپورٹ طالبان سے مل رہی ہے اور جاہر ہے کہ اس میں بیرون ملک سے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی مالی مدد کی جاتی ہے ابھی تک ہمارے پاس تسبور یہ ہی ہے کہ پاکستان کے جو بیرون ملک جو پیسہ جاتا ہے اس کو ہم منی لانڈرنگ ضرور تسبور کرتے ہیں مگر جو الیگل پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے جو دنیا کے دیگر ممالک سے الیگل ہی پاکستان میں آ رہا ہے اور ان بین آؤپس کی نصف پرورس کی جاری ہے ان کے نام میں حد مدر سے قائم ہے جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ غیر مقامی آباد ہیں اور وہ ان کی بوڈن اور لوجن کو فرسلیٹریٹ کیا جارہا ہے صرف کراچی میں اس وقت تین ہزار سے زیادہ غیر قانونی مدارس موجود ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے کون لوگ آباد ہیں کس طریقے سے رہ رہے ہیں ان کے کیا آزائین ہیں کس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں فائیمنٹسز کہاں سے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے پروونچل لیول کے اوپر دیکھنے کی جو ہے مگر بڑی بدنصیبی ہے کیا بھی تک نہیں دیکھتے ہیں اچھا یہ اتنے عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے رینجرز کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا فروٹفل نہیں رہا جس کے وجہ سے یہ کاروائیاں جاری ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض حلقے یہ کہتے ہیں جیسے ایم ڈیوی ایم کا یہ موقف ہے کہ کراچی میں ابھی فوج آپریشن کرے آپ اس حق میں ہیں کہ کراچی میں فوج آپریشن کرے یا جو ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے رینجرز کی طرف سے وہ ٹھیک ہے دیکھیں ایم چیم میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس انٹیلیجنس اورینٹیڈ ٹارگیڈ ریچن کو انوائٹ کیا تھا تو تارے ساری جناب علکہ حسین نے بلے واشرہ آپ الفاغ میں کہا تھا کہ ہم فوج پر مکمل بروسہ کرتے ہیں اور فوج کو آکر یہ آپریشن کرنا چاہیے مگر حکومت وقت نے اور دیگر جو ہال آئیجنسی انوہوں نے یہی بیتر تصبوت کیا تھے یہاں پر ایک انٹیلیجنس اورینٹیڈ ٹارگیٹڈ ایڈیکشن ممنٹ نہیں اس کو انوائٹ نے ویلکم کیا مگر ہم نے سورتیال کو اس وقت بھی بتایا تھا کیونکہ کراچی اور پورا جو اربن سرند ہے ایم کیون کے پاس دویس تر تیس سالوں کے اس کا مکمل مینڈیٹ موجود ہے ان جنیات پر ہم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں کراچی میں کئی اینگل دیسے ہیں جس پر آپ کو آپریٹ کرنا ہوگا صرف جو جو پلٹیکل اینگل ہے وہ ایک چھوٹا اینگل ضرور ہے اس کے علاوہ یہاں تالیبان ہیں کلنن چنگین ہیں لینڈ مافیا ہے ڈرگ مافیا ہے اسلاح مافیا ہے گانگ وار ہے اور اس طرح جو دیکھر کئی فورڈ ہیں ان تمام اینگلز پر آپ کو بائٹ وقت کام کرنے سے کراچی کے لائن اورڈر کو بہتر بنانے کو مدد ملے گی اگر سب سنگل ہینڈیڈلی پلٹیکل اینگل کو لیں گے تو وہ ایک بہت چھوٹا اینگل ہے کھولی سکویشن کا مگر شاید ایک بار پھر جس طریقے سے ایک وقیرہ ہے کہ ان کی بات کو سنگیدہ نہیں لیا جاتا شاید سنگیدہ نہیں لیا گیا اور جو ڈیزائیڈ ریڈلٹ سے پوری ایک 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 سائز کے جس کو ایک سال ہو گیا وہ ڈیزائیڈ ریڈلٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے کراچی میں باقیدہ مسئلت تسیعیو کو سپیشلی اور دیگر مسئلت کو عمومی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ڈاکٹرز انجنرز لائرز پروپیسرز بیڈیا پرسنز اور جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں دیشت جدی کی ان وارداتوں میں جو دیگر پاکستان میں رہو ہیں اور کراچی میں جو رہو ہیں تو بڑا واضح طور پر آپ کو پر نظر آئے گا کہ جو جس طریقے سے یہ دیشت جدی تندی میں ملک دیگر حصوں میں اپریٹ کر رہی ہیں وہاں پہ بڑے بام بلاس ہو رہے ہیں اور اس میں ہمارے نصر تمام مسالک کے بھائی چاہے جس میں دیو بندی ہوں ہنکی ہوں بڑھلوی ہوں ایل ایڈیس ہوں یہاں تک کہ جاہر مسلم تب کو مارا جا رہا ہے اس میں کرسن جائے بہت بڑی تعداد میں ہیں ہندویوں سے جائے بہت بڑی تعداد میں ہیں اگر کراچی میں جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کراچی میں یہ ٹارگٹیٹ کلیں اس میں انٹالیگنشیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے پڑے لکھے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ممبہ ہے وہ کراچی ہے اور کراچی میں ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی ایک ڈیفرنٹ سٹویشن ہے کراچی میں اور لاؤ انفورسنگ ایجنسیز کے لیے اور لاؤ انفورسنمنٹ انفورسنگ یہ فورسنگ کے لیے ایک بہت طرح چیلنگ اچھا ایمکی ایم کی طرف سے اس جو اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایمکی ایم کی طرف سے سند اسمبلی پر کیا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اور کیا سٹریٹیجی سامنے لائی جاتی ہے کہ یہ حکمت اعملی اپنائی جائے حکومت کی طرف سے یا کیا بتایا گیا اور حکومت نے نہیں کیا اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں میں میرے خاصے اس میں جتنا واضح رول ایم کی ایم کا ہے شاید ہی کسی اور پلٹیکل پارٹی کا ہو تائز تحریک جنہ بلتا حسین کی سندھ میں اور باقی مالدہ پاکستان میں آپ کو فرقہ واریت دکھائی نہیں رہتی خودانہ خاصہ پاکستان میں بلعموم اور کراچی کا بالخصوص کوئی ایسی صورت حل نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے متتابع کسی زمانے میں ایٹیز میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو اس کے بعد الگاگ وائکی سبانہ روز نینات اور مکم کی انتظر جتو جائد کی بائیس الحمدللہ کراچی میں کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ ایسی صورت حل کبھی کوئی تبلپ ہو چکتی ہے اور خاص طور پر جب سے یہ طالبان شہر میں آئے اور ہم نے جو ایفرٹس کی خارہ تاریخ کی ادایت پر اس میں ہم نے پوری کراچی کو اس بارے میں ایڈوکیٹ کیا کہ خدا کی لیے جو خیار ملکی ہیں چاہے وہ افغانی ہو چاہے ایوک ہو چچنز ہو تاجک ہو آپ اپنے محلے میں ان کو مکانات کرائی پر نہ دیں نہ دیں اور وہ تمام خر جہاں پر مسکوک ایکٹیوٹی ہیں اس کے لیے 44 پر اپنے علاقے کے MPS MNAS کو رابطہ کر کے ان رکھے ان کو بتائیں وہ پولیس کو بھی بتائیں اور MQN کی پولیس کی اور law enforcing agencies کی مدد سے کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں جو طالبان ہیں اور دیگر ban آوٹفٹس کے لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور MQN جائر بیچ ایک political party ہاتھ سے تو شاید اس طرح نہ رو سکے مگر جو efforts MQN کی at the ground level with the people of کراچی ہے کہ ان کو educate کر نا کی کوئی خفی اثر کر گیا ہے کہ پوری طور پر لوگوں نے اپنے علاقے کے الیکٹری ریگنٹیٹر سے ان کو آگا کیا ہے اور پورے علاقے کے علاقے اس طریقے سے ساتھ حکومت پر مسلسل ہم نے اس پر بھی pressure ماؤنٹ کر رکھا ہے کہ جتنی جلدی ہونکر ہو سکے کو ہماری سسائیٹی سے بودھ کریں کیونکہ کراچی کا خاص طور پر ایم ٹی ایم کے ہوتے فرصہ واریت کی نہ کوئی دنیش ہو سکتی ہے نہ ہے انشاءاللہ ٹھیک اچھا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی بوران ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت پر آپ نے ریزگنیشنز کی بات چلی تھی وہ کہاں تک ہے اور دوسری طرف حکومت اور مظاہرین کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے اس بارے میں آپ ایک کمیٹی میں شاید شامل تھے اس وقت جو جرگا حکومت کی طرف سے تو نہیں لیکن ایک میڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ساری سیچویشن اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک پہنچنے کا امکان ہے دیکھیں امکیوان اور قائل تیلیج جناب سیچویشن میں اس پوری سیچویشن کو اس کے شروع ہونے سے پہلا ہی اسیس کا بھی گیا تھا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو law and order situation جتنی expect کی جارے کی کبھی وہ لاہور میں اور کبھی اسلام آباد میں الحمدل اللہ ہے کہ انہیں ایک بڑا وائٹل رول کیا ہے اس law and order situation کو مینٹین لکھنے کی ہمیں در تھا کہ پروٹیسٹرز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی آرڈ آئی انڈیڈنس نہ ہو جائے اور اللہ کے سکر ڈیم کی ایک رول پلے کیا اور سنس نے پیویل کیا اب جہاں تک رہ گی یہ موجودہ صورتحال کی بات تو اپنے تمام پروٹیسٹرز سے چاہے وہ پیٹی آئی کے ہمارے دوست یا پیٹ کے بھائیوں اس وقت ملکی صورتحال ہے سلابی ریلہ گزر رہا ہے پورے پاکستان جس ہمارے سا سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف جہا باک ہو ہے بلکہ ہزار سلابی ریلے کو سندھ میں داخل ہونا ہے یہ تو پانچ مختلف دریہ ہیں جو کہ پنجاب اور کشمیر میں تباہی پھیلا رہے ہیں جب یہ پانچ دریہ ایک جمع ہو کر دریہ سندھ کی شکل استیار کر سندھ میں داخل ہوں گے تو سندھ میں جو دیوست تیشن ہوگی آپ اس میں تمام تر مشکلات کے باودود اپنے پوائنٹ کو کو دیا اس کو میک کر دیا اپنے پوائنٹ کو اب دھرنوں کی ایسی کوئی بہت زیادہ ساتھ رسال ضرور پر نہیں ہے حکومت وقت کچھ اس طرح توجہ دینی چاہیے اس پوری سیچویشن پر وہ نہیں دے پا رہے ہیں پہلے آپ کو یاد رہا جی میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا تھا کہ جہاں بھی دیوستیشن ہو تھی میڈیا تبتے پہلے پہنچ تھی حکومت میڈیا کو چیز کرتے پہنچ تھی اب سیچویشن یہ ہے کہ میڈیا بجائے اس دیوستیشن کو متگیت کرنے کے جو اپرٹس کرے یہاں پہ تو خصوصی پرانس چل رہی ہیں اور نرمے میں بجائے جو دیوستیشن کو کنٹرول کرنے کے تقریب ہیں اور پاک سنگ اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ دکھا رہے ہیں جو بہت زیادہ فروٹ فول نہیں ہے میڈیا نے جس طرح کامنٹ کو گائیڈ اور لیڈ کیا ہے ماضی میں ڈیویسٹیشن کے اوپر اگر اس وقت ادھر فوکس کریں گے تو پاکستان کے زیادہ ہیلپ ہوگا اور یہ صورت میں ہو سکے گا جب ہمارے پلٹیکل خائدین اور خاص طرح تمام لوگ جو دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور اس کو کال آف کریں اور جب یہ سیٹویشن کنٹرول تو جب آلویس کم بات ٹھیک ہے پچھلی ہفتے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا مشتر اجلاس ہوا جس میں دھواندھار تقریریں ہوئیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیشن کتنے مفید ثابت ہوئے ہوں گے اس سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے یا مزید انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں PTI جو ہے وہ Parliament کی resolution چاہتی ہے انہوں نے آ کر اس point کو clear کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے political situation میں emerge کیا ہے اور اس کو politically handle ہونا چاہیے تھا ان کا بڑا significant role رہا ہے اس کے اندر اور ظاہر ہے کہ یہ politically settled ہی ہوں گی اب دیکھئے کہ کتنے مطالبات government مانتی ہے ان protesters کے مگر کافی صورت ہے جو ہے ابھی ٹھنگی ہو چکے وہ بھی سبسائیڈ ہوئی ہے کیا ابھی سبسائیڈ ہوئی ہے اور آئی ہوپ کہ ہندہ آنے والے current government میں چیزیں جو ہیں وہ میرے خواب سے اچھا ایمکیم کی قائد الطاف حسین صاحب نے جو resignation کی بات کی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اگر government نے اپنا attitude صحیح نہ کیا تو پھر وہ شاید resign کریں گے ان کے membrans یہ کیا ایک pressure tactics کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یہ فکرہ اختیار کرتے ہوئے جونوں فریفین کو اس بات کیلئے ایک بار پھر راضی کیا کہ وہ نہ صرف dialogue کریں بلکہ اپنی stated positions کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی اس میں لچک کا ادھار کریں تاکہ اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو نہ ہو کیونکہ ملک کو already اہم 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 ارب روپے کا نقصان معیشت کو ایک ایسے ملک کی جسی معیشت پہلے سے رکھا رہی ہے اس کو ہو چکا اس stock exchange کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں پھر جو چائنا کی جو کرزٹ کا ایک وزٹ تھا جس میں بات یہ کی جاری تھی کہ 37 US 37 billion US dollars کی investment پاکستان آ رہی تھی وہ بھی postponement کی طرف سلا گیا ہے تو ملک کو overall معاشی طور پر سیاسی طور پر اور اب اس سہلات کی devastation کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مقصانات ہو گئے اور situation جو ہے وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ posted situation ہو گئی ہے پورے پاکستان کے لئے تو وقت ہے کہ مرکات اس کو emitably جو ہے وہ resolve کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف چلا جائے it's already been humongously damaged situation in پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آخر میں آپ حکومت اور جو مظاہرین اس وقت بیٹھے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ politically اس مسئلے کو حل کریں اور جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے اس کو face کریں اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مکم جو ہے ان تمام کاروائیوں میں کس طرح شامل حال ہوگی چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم پہلے جن سے اپنا جو بھی رول ہے خوادہ کر رہے ہیں situation میں گو کہ ہم فریق نہیں ہیں مگر ہمارا رول سلیٹیٹر تک ہے اور رہے گا اور ہم اپنے ملک کے لئے اور ملک کے لوگوں کے لئے جو بھی کر سکیں ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کر کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہیدر عباس رزوی ہمارے سب موجود تھے کراچی سے ایم این اے ہیں ایم کی ایم کے سینئر لیڈر ہیں ہم ان کا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ناظرین اس وقت وقت ہوئے ایک بریک کے بعد پروگرام ہمارا جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا